بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر حضورات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے آج آپ کے سوالوں سے پہلے دو تین اشار مزدار ہیں اس لئے آپ کو پہلے وہ سناتے ہیں اتی مدت بعد ملے ہو کن سوچوں میں گم پھٹتے ہو اتنے خائف کیوں رہتے ہو ہر اہٹ سے ڈھر جاتے ہو تیز ہوا نے مجھ سے پوچھا ریت پہ کیا کیا لکھتے ہو کاش کوئی ہم سے بھی پوچھے رات گئے کیوں جگتے ہو کونسی بات ہے تم میں ایسی اتنے اچھے کیوں لگتے ہو زندگی میں کوئی نہ کوئی تو ہے جو اچھا لگتا ہے یہ جو ہمیں اچھے لگتے ہیں خوش بھی بڑی دیتے ہیں رہات بھی بڑی دیتے ہیں پر کبھی کبھی یہ ظالم اگر کو تانہ دے دیں اوف اللہ پھر جو آگ لگتی ہے تو وہ جو آپ نے سنا ہوا نا کسی نے پوچھا پرندوں نے کہ یہ جہاز اتنی تیز کیوں اڑتا ہے تو اس نے کہا کہ تم نے اس کی دمبے آگ لگی دیکھی ہے تو کسی پرندے کی پیچھے آگ لگا کے دیکھو پھر تیز نہ اڑے تو کہنا یہ جو تانہ ہے یہ بھی آپ کو اتنی آگ لگاتا ہے انفیکٹ سوال آیا زہرہ کا اور انہوں نے کہا کہ کیا شادی کا اور نکاح کا مطلب یہ ہے کہ صبح و شام ساز کی خدمت کرو میاں کی خدمت کرو پھر تانے سو میرے بچے گصہ کس بات کا ہے آپ نے سولہ سترہ سال اٹھارہ سال پڑھائی کی اس بیچ میں ہر ٹیچر اللہ معاف کرے تانے دے دے کے کانوں کو تانہ پروف کر دیتا ہے چھولے دے کے پاس ہوئے ہو کیسے پاس ہوئے ہو آتا جاتا کچھ نہیں ہے اگزام کیسے پاس کر لیا پیپر کسی اور نے دیئے تھے وغیرہ وغیرہ اور انسان ان تانوں سے بچنے کیلئے پھر ساری ساری رات نہیں سوتے تیاری کرتے ہیں بلاخر وہ اتنے نمبر لے لیتے ہیں کہ ریکارڈ قائم ہو جاتا ہے یہ تانے کبھی کبھی آپ کو ڈاؤن کرتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کو اندر سے اتنا تگڑا مضبوط اور برک رفتار بلکہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں کہ آپ باقیوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں یہ تانے دفتروں میں بھی آپ کے پیچھے رہتے ہیں لائک آپ جب تاخیر سے جاؤ گے تو آپ کا باس آپ کو دیکھتے ہی کہے گا یہ تو روز ہی لیٹ آتا ہے آپ کو انہوں نے کام بتایا اور آپ نے ٹھیک نہیں کیا تو وہ بھری میٹنگ میں کہے گا اس کو کہنے کا کیا فائدہ اس نے ہر کامی خراب کرنا ہوتا ہے اس سے کام مکمل نہیں ہوتا یہ ادھورہ چھوڑ کے آ جاتا ہے انفیکٹ جو جو ٹاسک دیے جاتے ہیں جب آپ سے وہ کام مکمل ہو جاتے ہیں تو آپ کی تعریف ہوتی ہے پھر تانہ نہیں پڑتا پر جب آپ ریگلر کانزیکٹیو ان کاموں کو مکمل نہیں کرتے جن کے لیے آپ کو پے کیا جاتا ہے آپ سے ایکسپیکٹ بھی کیا جاتا ہے تو انفیکٹ وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں لائک میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں جو اپنے کریئر کی پہلی جوب کی وہ تھی فیروسنز میں اور یونسٹی سے فارغوت تھے زہرہ یونسٹی کی تو زندگی شہزادوں والی اور بادشاہوں والی زندگی ہوتی ہے نو بج کر ایک منٹ ہو جاتا تھا تو ریجسٹر پر لکھا جاتا تھا کہ ایک منٹ لیٹ تین منٹ لیٹ پانچ منٹ لیٹ تو آخر میں مہینے میں ترخواہ میں سے پیسے کٹتے تھے اچھا تھوڑے سے کٹتے ہوں گے پر بہت برا لگتا تھا جب لوگوں کے کٹتے تھے لوگ بیٹھ کے کرمبل کرتے تھے سو مجھے لگا کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تو میں زندگی میں عادی نہیں تھا وقت پہ جانے کے بعد تو کلاس میں کبھی وقت پہ نہیں گیا تھا یعنی کلاس میں مجھے تیچر کہتے تھے یونسٹی میں کہ تم وزٹنگ پروفیسر ہو جب تیچر آ جاتا ہے اس وقت تم کلاس میں داخل ہوتے ہو اچھا میں تب بھی چونکہ جوب کرتا تھا کام کرتا تھا ہم قدم کا ایڈیٹر تھا تو میں دفتر سے بھاگا ہوا آتا تھا کلاس پڑھنے کیلئے اوکے تو میں نے اس کے بعد مجھے نہیں یاد پڑھتا کبھی میری تنخواہ کٹی ہو لیٹ جانے سے یہ نو بجے کی بات بتا رہا ہوں نوائے وقت میں گیا تو دس بجے جانا کا آغاز ہوا پھر کام زیادہ ہوتا گیا تو میں گیارہ بجے جانے لگ گیا کبھی کبھی بارہ بجے لیکن واپسی میری پھر بہت دیر سے ہوتی تھی تو مجھے سب جانتے تھے سمیت شیف ایڈیٹر کے کہ یہ لیٹ آتا ہے ظاہرہ سب لوگ وہاں دس بجے ڈیوٹی پہ حاضر ہوتے تھے لیکن کوئی نہ کی ریپورٹنگ میتھڈ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو بتاتا ہے کہ یہ بندہ آٹھ گھنٹے کام کرتا کہ نو گھنٹے کام کرتا اچھا جب میں وہاں سے کریئر میں نے سوچ کیا تیرا سال آپ ایک چیز کے عادی رہے ہوں تو جو نیا کریئر تھا وہ یونیورسٹی میں تھا تو یونیورسٹی ہماری لاہور سے بیس کلومیٹر باہر تھی اور میں اس کی مینجمنٹ سائنسز کا ہیڈ تھا تو جو ہمارے وائش چانسل تھے ریکٹر تھے وہ صبح سات وجہ گیٹ پہ آکے کرسی ڈال کے بیٹھ جاتے تھے اب ہمیں کبھی زندگی میں بوسے سے ایسے ایس سے واسطہ نہیں پڑھا تھا لیکن ہوا سوک کمیٹڈ آپ سوچیں وہ اقبال ٹاؤن سے صبح کتنی جلدی نکلتے ہوں گے کہ سب سے پہلے وہاں پہنچ جاتے تھے کہتے کچھ نہیں تھے تو ٹیچر اور مختلف ہیڈ اپ ڈپارٹمنٹس آتے جاتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے ویو کرتے تھے اور گزر جاتے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو وہاں روز لیٹ آتا ہوگا تو میٹنگ میں بیٹھ اس کی طرف دیکھ کر ایسے اشارہ تو مجھے لگا کہ یہ سیلف ریسپیکٹ کیلئے بہت ضروری ہے سخت فوگ ہوتی تھی یعنی جس میں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا اور میں اپنے گھر سے اس طور پر نکلتا کہ پونے سات بجے میں وہاں پہنچا ہوا ہوتا باقی لوگوں سے پہلے پھر جا کے میں نے گاڑی سے نہیں اترتا تھا پارکیمنٹ کھڑی کر کے میں نے جو سورہ واقعہ پڑھنی ہوتی تھی کچھ اور اللہ کے ذکر کر کے پھر میں اترتا تھا اپنے وافیس جانے کیلئے تو وہاں میں تین سال رہا پر تین سال میں مجھے نہیں یاد کبھی ایک دفعہ بھی مجھے یہ سننا پڑا ہو یا تانا پڑا ہو کہ تم لیٹ آئے یعنی one must be example for the teachers for the students اس طور پر جب آپ گھر میں ہوتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں اور وہ کام نہیں کرتے جو آپ کو کرنے چاہیے لائک آپ نے کھانا دے دیا ساتھ پانی نہیں دیا آپ نے پانی دیا اور گرم دے دیا کھانا دیا اور تھنڈا دیا چھپاتی دیا اور وہ گرم کر کے نہیں دیا ان فر کچھ نہ کچھ ایسی جو کمی رہ جائے گی تو میرے پیارے بچوں وہ آپ کو تانا پڑے گا کہ تم کسی اچھی ماں نے تم کو یہ سکھایا نہیں ہے اگر جہاں بیٹے ہو لائک ابھی جب میں آیا ہوں ریکارڈنگ کیلئے تو میرے ٹیبل پہ دو تین جگہ گلاس رکھنے کے نشان تھے یہ میں نے نہیں رکھے تو میری اپسنس میں کوئی بیٹھے ہوں گے انہوں نے رکھے تو میں نے کپڑے کو گیلا کیا اور اس پورے شیشوں کو صاف کیا میری اپنی آنکھوں کو برا لگ رہا تھا ان فرک جو چیز آپ کو بری لگے تو اس واملے میں آپ کو امپروو کرنا ہوتا ہے جب آپ امپروو نہیں کرتے تو پھر تانہ ملتا ہے ساس تانہ کب دے گی جب آپ پروپر کپڑے نہیں پہنو گے وہ کہے گے تمہیں پہنا اورنا نہیں آتا اچھا کوئی مہمان آیا آپ نے پروپر اسو انٹرٹین نہیں کیا تو کہے گی نا تمہیں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا نہیں آتا آپ کھانا وقت پہ نہیں لے کے آوگے گھر والے آگئے آپ کے میاں آگئے سوسر آگئے کھانا تیار نہیں ہوا لیٹ ہو گئے تو میرے بچے آپ کو پتا ہونا چاہیے کتنی دیر میں انہوں نے آنا ہے فریش فریش کھانا like میں نے اپنی بیگم کی عادت تمیشہ بہت اچھی دیکھی کہ وہ تازہ روٹی مجھے بنا کے دیتی جب بھی میں آؤں اب اس کو اس کی محبت کا کہی ہے اس کی احتیاط کا کہی ہے اس نے اپنی والدوں کیسے کرتے دیکھا ہوگا اپنی بہنوں کیسے کرتے دیکھا ہوگا سو یہ آپ کی جو عادت ہے خوبصورتی بن جاتی ہی کو مسلسل دوھراتے ہیں جب ہم کمی اور کمزوری کا اظہار کرتے ہیں جب ہم دوسروں کی نگاہ میں اٹھنے کی وجہ گر جاتے ہیں جب ہم اپنا حدف پورا نہیں کر پاتے جو چیزیں ہم سے وابستہ ہیں توکوات جب ہم ان کو اڈریس نہیں کر پاتے تو پھر ہم کو تانہ ملتا ہے ہماری شکل کا بھی ملتا ہے اکل کا بھی ملتا ہے رنگ کا بھی ملتا ہے پکانے کا بھی ملتا ہے کھانے کا بھی ملتا ہے کام نہ کرنے کا بھی ملتا ہے اچھا نہ بولنے کا بھی ملتا ہے اچھا نہ پڑھنے کا بھی اچھا نہ سننے کا اچھا نہ سوچنے کا اچھا عمل نہ کرنے کا کمزور جس جس چیز میں کمزوری آپ دکھاؤ گے تانہ پڑے گا تانہ دینے والا برا نہیں ہوتا تانہ لینے والے کو تانہ سننے والے کو فوراں رکھ کر اپنے آپ کو ری وزٹ کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ تانہ نہ پڑے اخترابات کو دیجئے اجازت اسلام علیکم